ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو پلیس یا ایوینڈ کو بہت زیادہ ایگزیریٹ کر کے اپریشیٹ کرتا ہے یعنی کسی چیز کی مبالغہ آرائی کے ذریعے بہت زیادہ تعریف کی جائے جیسا کہ اردو میں غزل اور قصیدہ بھی کیا جاتا ہے اگر ہم اس پوائم کے تیمز کو دیکھیں تو اس میں ڈیتھ کا تیم بہت زیادہ پرامیننٹ ہے کیونکہ جب یہ پوائم لکھی جا رہی تھی اس وقت جون کیٹس کی مدر یعنی فرانسیس جیننگز اور اس کا ینگر برادر یعنی ٹوم دونوں ٹیوبر کلاوسیز کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت ٹیوبر کلاوسیز ایک انکیوریبر ڈیزیز تھی اور پوائٹ یعنی جون کیٹس اسی بیماری میں اس وقت مبتلا بھی ہو چکا تھا اس طرح سے اس نے ٹیتھ کے تیم کو بہت زیادہ پرامیننٹ کیا ہے اور اس پر جب انسان کی مورٹیلیٹی یعنی انسان کا فانی ہونا فنا ہو جانے والی چیز یہ راز آشکار ہوا تو اس نے نیچر کا سہارا لینا شروع کر دیا نیچر کے تھیم کو اس نے اڈاپٹ کر لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نیچر ایک ایمورٹل چیز ہے یعنی لا فانی چیز ہے اسے کبھی بھی فنا نہیں آ سکتا اس لیے اگر بورٹل انسان یعنی فانی انسان اپنی بقا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیچر کی گود میں چلا جائے اور بیوٹی فل آبجیکٹس آف نیچر کو انجائے کرے اس کے ساتھ ساتھ یہ پوائم رومنٹک پوائم بھی ہے کیونکہ جب جان کیٹس کو ٹیوبر کلاوسیس ہو گیا تو فینی بران جو تھی یعنی جو اس کی بلوڈ تھی وہ اسے چھوڑ گئی تھی اس لیے اس کی محبت اس وقت آنڈ ایکویٹڈ یا بائی لیٹرل محبت تھی یعنی یکترفہ محبت تھی تو اس طرح سے اس نے فینی بران کے بارے میں جو اس کے جذبات تھے اس کو ابھی اس میں اظہار کیا ہے اپنی لونڈلینس اور اپنی ایلینیشن کو شو کرتے ہوئے تو یہ وہ تھیم سے جو کہ پوائم نے اس پوائم میں ڈسکس کی ہیں اس پوائم کا ڈیٹیلڈ انٹرڈکشن دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم کی گلوسری ٹرانسٹیشن ایکسپلینیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوائم میں یوز ہونے والی تمام فگرز آف سپیچ یا لٹری ٹرمز کی جانب پوائم کہتا ہے میرے دل میں ایک درد سا ہوتا ہے یا میں اپنے دل میں ایک درد محسوس کرتا ہوں اور ایک مدھوش کر دینے والی غنودگی میرے حواس کو درد میں مبتلا کرتی ہے یعنی میرے حواس مدھوش کر دینے والی غنودگی یا بے حصی میں مبتلا ہو رہے ہیں ایز داؤ جیسا کہ اف ہیم لوک ہیم لوک ایک پوائزنس پلانٹ ہے جس میں سے پوائزن یا وائن نکلتی ہے جیسا کہ میں نے ہیم لوک پی رکھی ہو اور ایمٹیڈ یا خالی کر دیا ہو یا میں نے افیون کو پی کر اس کے برطن کو بکمل طور پر خالی کر دیا ہو ون منٹ پاس صرف ایک ہی لمحہ پہلے ایک منٹ پہلے اور جو لیتے ایک گریک ریفرنس پورٹ نے یوز کیا ہے یہ ایک دریائے فراموش ہے ایک ایسا دریائے ہے جس میں انسان کو بننے کے بعد اس کی روح کو گزارا جاتا ہے اور اس کی روح تمام دنیاوی غم دکھ اور پچتاوے بھول جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اور مرے یوں لگتا ہے جیسا کہ میں دریائے فراموش کے نکلے حصے میں دوب گیا ہوں یعنی میں دریائے فراموش کے زیر اثر آ گیا ہوں یا اس کی زیر کفالت یا زیر سرپرستی آ گیا ہوں اب وہ نائٹنگیل کو یعنی بلبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بلبل یہ مت سوچو کہ میں تمہاری خوشی کی وجہ سے جو تم بہت زیادہ خوش و خرم دکھائی دے رہی ہو میں اس خوشی کی وجہ سے تم سے حاصد ہو گیا ہوں ایسا نہیں ہے بگر بینگ ٹو ہیپی میں بہت زیادہ خوش ہوں ان دائن ہیپینیس تمہاری خوشی میں بلکہ میں تو تمہاری خوشی میں بہت زیادہ خوش ہوں لائٹ وینڈ کیونکہ تم ہلکے پروں والی نازک پروں والی ڈرائیڈ آف ٹریز ہو ڈرائیڈ آف ٹریز یہ اگین پوئیٹ نے ایک گریک ریفرنس یوز کیا ہے یعنی ڈرائیڈ کا مطلب ہے نیمف آف یا گارڈیس آف ٹریز اینڈ فارسٹ یعنی درختوں یا جنگلات کی دیوی وہ کہتا ہے اے بلبل تم تو جنگلات یا درختوں کی ایک نازک پروں والی ہلکے پروں والی دیوی ہو یا پری ہو ان سم میلوڈیس پلات اور تم نغمہ سرا ہو ایک نغمہ سرا ہو یعنی گیت گانے والی ہو پلات آف بیچن گرین بیچن ایک درخت کا نام ہے اور بیچن گرین یعنی ایسا باغ جہاں بیچ کے درخت لگے ہوں گرین اور سبز و شاداب ہوں اور وہاں پر لا تداد سائے ہو یعنی لا تداد درختوں کے سائے ہو تم تو ایک ایسے بیچ کے درختوں والے سبز و شاداب باگ کی نغمہ سرا ہو جس میں بہت زیادہ انگیمت درختوں کے سائے ہو سنگیسٹ آف سمر ان فل تھروٹن ایز اور تم بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ بڑی آسانی سے موسم گرمہ کے گیت گاتی ہو سننزا میں پوائٹ کہتا ہے اوہ فارا ڈرافٹ آف ونٹیج مجھے ڈرافٹ یعنی گھونٹ ونٹیج شراب مجھے وہ شراب کا گھونٹ چاہیے جسے تھنڈا کیا گیا ہو ایک لمبے عرصے تک زمین کو بہت زیادہ گہرہ کھوڑ کر یعنی مجھے ایک ایسے ونٹیج شراب کا گھونٹ چاہیے جسے زمین کو بہت زیادہ گہرائی سے کھوڑ کر اس پر تھنڈی کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے تک محفوظ کیا گیا ہو ٹیسٹنگ آف فلورا اور جسے پی کر مجھے وہ پھول یاد آ رہیں جن پھولوں سے یہ شراب بنی ہے فلورا یہاں پر پوئٹ نے ایک رومن ریفرنس یوز کیا ہے فلورا کا مطلب ہے گارڈیس آف فلاورز یعنی میں جب وہ شراب کو پیوں تو مجھے ان پھولوں کا ذائقہ محسوس ہو جن سے یہ بنی ہے اور وہ زمین میں گہرائی تک کھوڑ کر محفوظ کی گئی ہو یعنی پوئٹ نیچر کو بہت گہرائی تک جا کر انجائے کرنا چاہتا ہے اس کی کمپنی کو اور وہ سر سب سے شاداب علاقہ یاد آ رہے ڈانس وہاں کے رکس یاد آ رہے اور فرانس کے علاقے پروونس کے گیت یاد آ رہے اور فارا بیکر فل آف تا وام ساؤت مجھے ایک ایسا پیالہ چاہیے جو کہ جنوب سے آئی ہوئی گرم شراب سے بھرا ہو یا جنوب کے گرم علاقوں سے آئی ہوئی شراب سے بھرا ہو فل آف دا ٹرو دا بلش فل ہپوکرین ہپوکرین یہاں پر پوئٹ نے ایک گریک ریفرنس یوز کیا ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا چشمہ جسے پی کر پوئٹ کو پوئٹک انسپیریشن ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جنوب سے آئی ہوئی یا جنوب کے گرم علاقے سے آئی ہوئی شراب کا ایک ایسا جام چاہیے بہت زیادہ سرخ ہو ہپوکرین کے چشمے کی طرح اور وہ بالکل خالص ہو ویڈ بیڈر بابلز وینکنگ ایٹا برین اور اس جام کے کناروں تک شراب کے بنے ہوئے بلبلے موتیوں کی طرح چھلک رہے ہوں پرپل سٹینٹ ماؤت اور وہ شراب کو پی کر میرا موں ارغوانی رنگ سے داغدار ہو جائے یعنی جو شراب کا رنگ تھا وہ میرے موں میں مکمل طور پر آ رہے جب میں اس شراب کو پیوں تو اس پوری دنیا کو بن دیکھے چھوڑ دوں اور تمہارے ساتھ دی مینز یو یعنی یہاں نائٹنگیل سے کہہ رہا ہے کہ اے بلبل پھر میں تمہارے ساتھ فیڈ اوے انٹو دا فارس دیم اس مدم سے جنگل میں بہت دور غائب ہو جاؤں تھرڈ سٹینزا میں پوائٹ کہتا ہے فیڈ فار اوے ڈیزول بہت دور میں غائب ہو جاؤں گا یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا اور مکمل طور پر بھول جاؤں گا ان تمام چیزوں کو ان تمام دکھوں کو جنہیں تم نے پتوں کے درمیان رہتے ہوئے یعنی جنگلات یا باغات میں رہتے ہوئے جن باتوں کا تم نے کبھی تصور تک نہیں کیا ہوگا میں بہت دور چلا جاؤں گا اور ان تمام دکھوں اور پریشانیوں کو بھول جاؤں گا دا ویری نیس اس تھکاوٹ کو دا فیور اس بخار کو یعنی ٹیوبر کلاوسیز کو اور دا فیٹ اس چٹڑے پن کو وہ چٹڑا پن جو کہ ان بیماریوں کی وجہ سے اور دکھوں کی وجہ سے آتا ہے میں ان تینوں چیزوں کو مکمل طور پر بھول جاؤں گا ہیئر یہاں جہاں انسان پیٹھتے ہیں اور ہیئر ایچ ادھر گرون اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے ہیں نون مین کرہنا درد سے یعنی یہ وہ دنیا یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر لوگ مل کر بیٹھتے بھی ہیں تو صرف اور صرف ایک دوسرے کے دکھ سننے کے لئے ویر پالسی جہاں پر رشا کی بیماری ایک ایسی بیماری جس میں انسان کے تمام آساب شل ہو جاتے ہیں مسلز مکمل طور پر شل ہو جاتے ہیں کام نہیں کرتے شیکس افیو ہلا کے رکھ دیتی ہے سیڈ پریشان کر دیتی ہے یعنی بڑے لوگوں کو سرمئی بالوں والے بڑے لوگوں کو رشا کی بیماری مکمل طور پر پریشان کرتی ہے اور انہیں حلاق کر دیتی ہے اس سے مراد اس کی مدر ہے جس کی ٹیوبر کلوسے سے ڈیتھ ہوئی تھی جہاں پر جوان زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں یعنی بیماری کی وجہ سے زرد ہو جاتے ہیں یوت سے مراد اس کا بھائی ہے اور پھر وہ دبلے پتلے اور کمزور ہو جاتے ہیں کمزوری کی زد میں آ جاتے ہیں اور بلاخر اس دنیا سے کوچھ کر جاتے ہیں جہاں پر یعنی یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں دکھوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے یہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر کسی کی آنکھیں مایوسی اور ناامیدی سے بھرپور ہیں جہاں پر خوبصورتی اپنی صحت مند اور چمکدار آنکھوں کو کبھی بھی قائم نہیں رکھ سکتی اور جو نئی محبت ہے وہ جدا کر دے گی بیونڈ ٹومارو انہیں ایک دوسرے سے یعنی خوبصورتی جو ہے اس کی آنکھ میں وہ عشقیہ کشش بھی باقی نہیں رہے گی اور جو نئی محبت کرنے والے لوگ ہیں یعنی ایسے لوگ جو نئے نئے ابھی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں یہ محبت یہ دنیا انہیں بھی کل تک ایک دوسرے سے جدا کر دے گی یعنی اس دنیا میں محبت بھی ایک آرزی چیز ہے اس کے بعد سٹینزا نمبر فور میں پوائٹ کہتا ہے اوے اوے دور دور فار آئی ویل فلائی ٹو دی اے نائٹنگیل یعنی اے بلبل میں تمہارے ساتھ بہت دور اڑ کر چلا جاؤں گا یہ اس کی اسکیپ اسم ہے نٹ چریوٹڈ بائی بیکس اینڈ ہز پارڈ بیکس یعنی گارڈ آف وائن شراب کا دیوتا وہ کہتا ہے جو میری بھگی ہے اسے بیکس دیوتا اور اس کے ہم نوا اس کے ساتھی نہیں کھینچیں گے یعنی مجھے لینے کے لیے بیکس اور اس کے ساتھی کبھی بھی نہیں آئیں گے بلکہ بٹ آن دا ویولیس ونگز آف پوائزی ویولیس ناقابل دید یعنی جو دکھائی نہ دے سکے ونگز پر پوائزی یعنی پوائٹری بلکہ میں اپنی شاعری کے ناقابل دید دکھائی نہ دینے والے پروں پر سوار ہو کر چلا جاؤں گا یعنی اپنی امیجنیشن میں اپنی امیجنیٹیو لائف ورلڈ میں میں اس دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا اور امیجنیشن میں چلا جاؤں گا دو اگرچہ دا ڈل برین اگرچہ میرا سست دماغ پریپیکسیز پچیدگی پیدا کرتا ہے اور دیر لگا دیتا ہے تخییر کرتا ہے لیکن میں پھر بھی پہلے سے ہی تمہارے ساتھ ہوں اگرچہ میرا دماغ تمہارے ساتھ جانے کی معاملے میں بہت زیادہ پچیدگی اور تخییر پیدا کرے گا لیکن میں تو پہلے سے ہی تمہارے ساتھ ہوں رات بہت نرم ہے یعنی رات بہت مہربان ہے اپنے تخت پر بیٹھی ہے اپنے تخت پر براجمان ہے یہاں پویٹ نے پرسونیفکیشن یوز کی ہے وہ کہتا ہے اور چاند کی ملکہ بھی اتفاقا تخت نشی ہے یا اپنے تخت پر براجمان ہے اور وہ اپنی ستاروں جیسی چمکدار پریوں کے جھنڈ میں گھری ہوئی ہے اس کی ستاروں جیسی چمکدار پریوں کا جھنڈ ہے لیکن یہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے سوائے اس روشنی کے جو کہ جنت سے یا آسمانوں سے تھنڈی چلتی ہوئی ہوا کے ساتھ آ رہی ہے اس زمین پر تو کوئی روشنی ہی نہیں ہے یعنی کوئی امید کی کرن نہیں ہے صرف وہی روشنی ہے جو آسمانوں یا جنت سے تھنڈی ہوا کے ساتھ آ رہی ہے اور وہ روشنی کونسی روشنی ہے through ویڈرس یعنی سرسبز و شاداب glooms یعنی تاریک کی زدہ تاریک ونڈنگ اور بل کھاتے ہوئے موسی یعنی کائی زدہ ویز راستوں سے اور وہ ہوا جو کہ آسمان سے یا جنت سے ہوا کے ساتھ جو روشنی آ رہی ہے یہ روشنی اس زمین پر اس سرسبز و شاداب تاریک اور بلدار کائی زدہ راستوں کے ذریعے زمین تک پہنچ رہی ہے اس کے بعد سٹینزا نمبر فائیو میں پوائٹ کہتا ہے کہ I cannot see میں نہیں دیکھ پا رہا what flowers کے کون سے پھول ہیں are at my feet میرے قدموں تلے میں نہیں دیکھ پا رہا کہ میرے قدموں تلے کون سے پھول ہیں کیونکہ بہت زیادہ اندھیرہ ہے رات کا وقت ہے nor اور نہ ہی what soft incense یعنی کون سی نرم خوشبو ہے hangs upon the balls جو کہ درختوں کی شاخوں سے لٹک رہی ہے balls means branches یعنی اور نہ ہی میں اس خوشبو کو اس نرم و نازک خوشبو کو محسوس کر پا رہا ہوں جو کہ درخت کی شاخوں سے لٹک رہے ہیں بٹ مگر ان امبامڈ ڈاکنس اس خوشبو دار تاریکی میں گیس اندازہ کر سکتا ہوں ایچ سویٹ ویر ویڈ دا سیزنیبل منت انڈاوز بلکہ میں اندازہ ضرور کر سکتا ہوں ہر اس میٹھی خوشبو کا جو کہ اس سیزنیبل منت سیزنیبل منت کا مطلب ہے میں جو کہ اس مئی کے مہینے نے انڈاوز اتیا کی ہے تحفے میں دی ہے اس مئی کے مہینے نے وہ خوشبویں جو تحفے کے طور پر دی ہیں میں ان خوشبووں کا اندازہ لگا سکتا ہوں دا گراس وہ گھاس دا تھکٹ وہ جھاڑیاں اور پھلوں کے وہ جنگلی درختوں کا اندازہ لگا سکتا ہوں وائٹ ہیتھان یہاں سفید ہیتھان کے پھول ہیں اور پیسٹورل ایگلینٹائن اور ایگلینٹائن کا پودہ ہے پیسٹورل یعنی جنگلی اور جنگلی ہیتھان کا پودہ ہے اور ایگلینٹائن کا پودہ ہے فاسٹ فیڈن وائلٹس کورڈ اپ ان لیوز اور بہت مدم ہوتے ہوئے ارغوانی رنگ کے پھول جن کو پتوں نے ڈھاپا ہوا ہے اور مئی کے مہینے کے مئی کے نصف ماہ کے سب سے بڑے بیٹے کو پہچانتا ہوں جس کا نام مسک روز ہے جس پر شبنم کے کترے پڑے ہوئے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس پر شراب کے کترے گرے ہوں یعنی شبنے کے کترے شراب کے کتروں کی مانت دکھائی دیتے ہیں دا مرمرس ہانٹ اور مرمرس یعنی بن بناتی ہوئی فلائز مکھیاں آن سمر ایوز یعنی موس پہ گرمہ کی شاموں میں اور موس پہ گرمہ کی شاموں میں بن بناتی ہوئی مکھیاں جو کہ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ان کو بھی میں اس اندھیرے میں ان کا بھی اندازہ ان کی آواز سے لگا سکتا ہوں یہاں پر پوائٹ نے سینسوسنس کا یوز کرتے ہوئے سینس آف ہیرنگ کا استعمال کیا ہے اس کے بعد سٹینزا نمبر سکس میں پوائٹ کہتا ہے ڈاک لنگ یعنی تاریکی میں یا اندھیرے میں مجھے سنائی دیتی ہے اور کئی مرتبہ میں جزوی طور پر محبت پر گرفتار رہا ہوں اس موت کا جو کہ بڑی آسانی سے آتی ہے میں اندھیرے میں تاریکی میں موت کی آواز کو سنتا ہوں اور کئی مرتبہ اس آسانی سے آ جانے والی موت کی محبت میں میں جزوی طور پر گرفتار بھی رہا ہوں میں اس کو بڑے دلکش نام دیتا ہوں کیونکہ یہ موت میری سانسوں کو اس ہوا میں لے جاتی ہے اور اس کے بعد اس ہوا میں میری سانسوں کو یہ مکمل طور پر بکھیر دیتی ہے ناؤ اب مور دین ایور پہلے سے کہیں بڑھ کر سیمڈ اٹ ریچ ٹو ڈائے مجھے مر جانا یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جانا بہت زیادہ دلکش معلوم ہوتا ہے تو سیز اپون دا بیڈ نائٹ ویڈ نو پین اور آدھی رات کے وقت بینہ درد کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا مجھے بہت زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس وقت تم اپنا گیت گا رہی ہوگی کیونکہ اس وقت تم اپنی روح کو اپنے اندر سے نکار رہی ہوگی یعنی اپنا جو گیت ہے اسے اپنے اندر سے نکار رہی ہوگی اور وہ ایک ایسی وجدان اور سرمستی کی کیفیت ہوگی اس ایکس یعنی وجدان اور سرمستی کے عالم میرے لئے کوئی پین والی نہیں ہوگی بلکہ ایک پلائینٹ ڈیتھ ہوگی اور اے نائٹنگیل اے بلبل تم یوں ہی گاتی رہوگی تمہارا گیت یوں ہی دوسروں کے دلوں کو سہراب کرتا رہے گا اور لیکن میں تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا اس لئے میں سماعت سے محروم ہو جاؤں گا میں تمہارے اس گیت کو سن نہیں پاؤں گا میرے کان میرے کسی کام نہیں آئیں گے وہ بیکار ہو جائیں گے کیونکہ میں اس وقت اس دنیا میں نہیں رہوں گا لیکن تمہارا گیت ہمیشہ زندہ رہے گا یعنی پوئٹ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان مورٹل ہے یعنی اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے لیکن تمام بیوٹی فل آبجیکٹ آف نیچر جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں وہ امورٹل ہیں تو دائی ہائی ریکویم بیکم آ بیکم آ سوٹ ریکویم مینز ایک ایسا نغمہ ایک ایسا کا نغمہ ثابت ہوگا اور اس سے میری روح کو بہت زیادہ شادابی اور فرحت اور تسکین محسوس ہوگی جب بھی میں تمہارا گیت سنوں گا تو تمہارا گیت میری روح کی تسکین کرے گا اور اسے شادابی ہمیشہ کے لئے پخشتا رہے گا سیونت سٹینزا میں پائٹ کہتا ہے تم موت کے لئے پیدا نہیں ہوئے یعنی تم مرنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ای لا فانی پرندے یعنی اے بلبل اے نائٹنگ تم موت کے لئے پیدا نہیں ہوئے یعنی اگرچہ تمہاری فیزیکل بارڈی جو ہے تمہارا وجود تو ختم ہو جائے گا لیکن جو تمہاری آواز تمہارے سانگز ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں یعنی پوائٹ کہنا چاہتا ہے کہ جو بیوٹی فل آبجیکٹ آف نیچر ہیں ان کو کبھی ڈیکلائن نہیں آتا یہ ایمورٹل ہوتے ہیں یہ کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتے نو ہنگری جنریشنز تریڈ دی ڈاؤن اور بھوکی فاکہ زیادہ نسلیں تو میں کبھی بھی مغلوب نہیں کر پائیں یا نہ کر پائیں گی دوائیس وہ آواز یعنی نائٹنگیل کی بلبل کے جو سانگ ہیں نائٹنگیل سانگ آئی ہیئر جو کہ میں سنتا ہوں اس گزرتی ہوئی رات میں یہ پہلے بھی سنائی دی ہے کس کو ان اینشنٹ ڈیز قدیم زمانے میں قدیم دنوں میں بائی ایمپررز شہنشاہوں نے اور ان کے مسکروں نے وہ تمہارے میٹھے گیت جو کہ اس گزرتی ہوئی رات میں میں سن رہا ہوں وہ اس سے پہلے بھی قدیم زمانے میں شہنشاہ اور ان کے مسکروں نے سنے ہیں یعنی ہر خاص و عام نے تمہارے گیتوں کو سنا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں پرہیپس شاید دا سیلف سیم سانگ یہ خود کارگیت جو تم خود سے گاتی ہو اس نے ایک راستہ تلاش کر لیا ہے ایک نیا راستہ پا لیا ہے یعنی اس کا راستہ اس اداس روت کے دل تک بھی جاتا ہے روت یہاں پر ایک ڈبلیکل ریفرنس پوئیٹ نے یوز کیا ہے روت ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ اپنے ہسبرن کو کھو جانے کے بعد کھیتوں میں اکثر رویا کرتی تھی اکیلی اور پوئیٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب وہ اداس ہوتی تھی تو تمہارا گیت اس کے دل کے راستے تک تو وہ تمہارے ہی گیتوں کو سنا کرتی تھی وہ کھڑی ہوتی تھی ان تیرز آنسووں کے ساتھ امیڈ دا ایلین کورن اس مکعی کے کھیت میں جو اس کے لئے ایلین تھا سٹرینج تھا یعنی اجنبی تھا پردیسی تھا وہ اس اجنبی مکعی کے کھیت میں آنسووں میں شرابور اکیلی کھڑی تمہارے گیت کو سن کر اپنے دل کو تسلی دیتی اور اپنے دکھ کا مداواہ کیا کرتی تھی یہ وہی گیت ہیں جو اکثر اور بیشتر ان دلکش جادوی کھیڑکیوں میں سے سنائی دیتے تھے اپننگ آن دا فارم پیرلس پیرلس یعنی خطرناک سیز سمندر وہ کھڑکیاں جو جھاگ والے خطرناک سمندر کی جانب کھلتی ہیں فارلون فارلون یعنی ناومیدی والے مایوسی والے فیری لینڈ پریوں کے علاقے پوئٹ کہنا چاہتا ہے کہ وہی گیت ہے جو اکثر و بیشتر پریوں کے اداس اور تنہا علاقوں میں جادوی کھڑکیوں سے سنائی دیتے تھے وہ کھڑکیاں جو کہ خطرناک جھاگ والے سمندر کی جانب کھلتی ہیں ایٹھ سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے فارلون یعنی تنہائی لونلینس تنہائی دا ویری ورڈ یہ وہ خاص لفظ ہے اس لائی کا بیل جو کہ ایک گھنٹی کی طرح ہے تنہائی ایک ایسا خاص لفظ ہے جس کی مثال گھنٹی کی طرح ہے جو کہ مجھے واپس میری دنیا میں لے آیا ہے تمہارا تصور زیادہ دیر تک مجھے دھوکے میں نہیں رکھ سکتا جیسا کہ تم تمہاری شہرت ہی یہ ہے ایسا کرنا ہی تمہاری شہرت ہے یعنی کسی کو دھوکہ دینے کا عمل تمہاری شہرت کی وجہ ہے تم ایک دھوکہ دینے والی پری ہو تمہارا دکھی گی اب مدم ہوتا جا رہا ہے اب تمہاری آواز مجھ سے دور جاتی جا رہی ہے اب یہ مجھے نزدیکی چراغہ یا سبزہ زار میں سنائی دے رہی ہے اب یہ مجھے ایک ساکن ندی کے اوپر سنائی دے رہی ہے اب یہ مزید دور ہو کر مجھے پہاڑوں سے سنائی دے رہی ہے اور اب یہ بہت گہرائی میں دفن ہو گئی ہے اور یہ اگلی وادیوں میں چلی گئی ہے کیا یہ ایک محض تصور تھا میرا اور ایویکنگ ڈریم یا بیداری کے عالم میں ایک خواب تھا اب وہ موسیقی تو بھاگ گئی ہے مجھے دور ہو گئی ہے بڑی تیزی سے چلی گئی ہے کیا میں جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا یا کیا اب میں جاگ رہا ہوں گلاوسری اردو ٹرانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئیم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ کی جانب سب سے پہلے ہم اس پوئیم میں یوز ہونے والا میٹر دیکھیں گے اس پوئیم کے تمام سٹینزاز کی ایٹھ لائن میں پوئیٹ نے آئیم بک ٹرائی میٹر یوز کیا ہے اس کے علاوہ تمام سٹینزاز کی تمام لائنز میں پوئیٹ نے آئیم بک پنٹا میٹر یوز کیا ہے میٹر کو دیکھنے کے بعد ہم آتے ہیں اس پوئیم کی رائم سکیم کے جانب اس پوئیم کے تمام سٹینزاز میں رائم سکیم سیم ہے یعنی اے بی اے بی سی ڈی ای سی ڈی ای یعنی تمام سٹینزاز میں فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمد ہیں سیکنڈ اور فورٹ لائنز آپس میں رائمد ہیں فیفت لائن ایٹھ لائن کے ساتھ رائمد ہوگی سیکسٹ لائن نائنٹ لائن کے ساتھ رائمد ہوگی اور سیونٹ لائنز اور ٹینٹ لائنز آپس میں رائمد ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں سٹینزاز نمبر ون کی رائم سکیم فرسٹ لائن تھرڈ کے ساتھ رائمد ہے یعنی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پینز اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے queind lines second lines اور fourth lines آپس میں rhymeڈ ہیں جیسا کہ second line کا last word ہے and fourth line کا last word ہے sinck اسی طرح سے fifth line eighth line سے rhymeڈ ہے fifth line کا last word ہے lot eighth line کا last word ہے plot اس کے بعد sixth line ninth line کے ساتھ rhymed ہے sixth line کا last word ہے happiness and ninth line کا last word ہے находeless اسی طرح سے سیونتھ لائن اور ٹینتھ لائن آپس میں رائمٹ ہیں جیسا کہ سیونتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ٹریز اور ٹینتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ایز اس کے بعد سیکنڈ سٹنزا میں دیکھتے ہیں فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے بین اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے گرین اس کے بعد سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ارث اور فورت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے مرت ارث اور مرت آپس میں رائمٹ ہیں اس کے بعد فیفت لائن کا 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 لائن سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے نون اور فورت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے گرون اس کے بعد فیفت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ہیئرز اور ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈیسپیرز اس کے بعد سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈائیز اور نائنھت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے آئیز اس کے بعد سیونت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سارو اور ٹینت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے مورو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فورت سٹینزا کی رائم سکیم کو وہ بھی سیم ہے یعنی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دی اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پوائزی اس کے بعد سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پارڈز اور فورت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ریٹارڈز فیفت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے نائٹ اور ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے لائٹ سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے تھرون اور نائنھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے بلون سیونتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فیز اور ٹینتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ویز نیکسٹ فیفت سٹنزہ دیکھیں فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فیل تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سویٹ سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے باز فورت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے انڈال فیفت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وائلٹ اور ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے چائلٹ سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے اگلین ٹائن اور نائنٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وائن سیونٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے لیوز اور ٹینٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ایوز اس کے بعد سکس سرنزہ کو دیکھیں فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ٹائن اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے رائن سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دیتھ فورت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پیتھ فیفت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دائی اور ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ایکسٹیسی سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پین اور نائنھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وین سیونت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ابروٹ اور ٹینھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سوٹ اس کے بعد ہم آتے ہیں سیونت سٹینزا کی رائم سکیم کی جانب فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے برڈ تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ہرڈ سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے داؤن فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے کلاون فیفتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پاٹ اور ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ہائٹ اس کے بعد سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ہوم نائنھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فوم سیونتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے کورن ٹینتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فار لون ایٹھ یعنی لاسٹ سٹنزا کی رائم سکیم ہے فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے بیل تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ویل سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سیلف اور فورت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے الف یعنی سیلف اور الف فیفت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فیڈز ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے گلیڈز سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سٹریم نائنھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دریم سیونت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دیپ اور ٹینت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سلیپ اس طرح سے اس پوئیم کے تمام سٹنزا کی رائم سکیم سیم ہے یعنی A, B, A, B, C, D, E, C, D, E رائم سٹیم کو ڈسکس کرنے کے بعد اب نیکسٹ پائنٹ ہے سیمیلی سیمیلی کا مطلب ہے to compare two different things on the base of same quality or characteristics یعنی دو مختلف چیزوں کو ایک طرح کی خصوصیت کی بنا پر ان دونوں کا مقابلہ کرنا اگر ہم first two lines اس پائنٹ کی دیکھیں تو پائنٹ کہتا ہے My heart aches and are drowsy numbness pains My sense as though of hemlock I have drank وہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایک ایسی مدھوش کردینے والی غنود کی تاری ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے hemlock کو پی لیا ہو یعنی numbness کو اس نے hemlock کے ساتھ compare کیا ہے یعنی hemlock کو پی کر جو غنود کی تاری ہوتی ہے وہ اسے ویسے ہی ہو چکی ہے تو یہ سیمیلی ہے یعنی compare کیا ہے اس نے اپنی غنود کی کو اور hemlock کو پینے کے بعد جو غنود کی تاری ہوتی ہے اس دو طرح کی غنودگی کو اس نے compare کیا ہے اس کے بعد اگر ہم اس poem کی line number 71 اور 72 کو دیکھیں تو پائنٹ کہتا ہے Fall on the very world is like a bell to tell me back from thee to my soul self پائنٹ کہتا ہے کہ جو fall on یعنی تنہائی کا لفظ ہے یہ مجھے یہ ایک گھنٹی کی طرح ہے جو کہ مجھے واپس اپنی ہی دنیا میں لے آیا ہے اپنی ہی روپ کی طرف واپس لے آیا ہے یعنی poet نے fall on کے لفظ کو bell کے لفظ بجنے کے ساتھ تشبیح دی ہے تو اس لیے یہ بھی ایک simili ہے simili کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں metaphor کی طرف metaphor کا مطلب ہے to declare one thing the other thing on the base of same quality اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دو چیزوں کو آپس میں compare نہیں کرتے بلکہ same quality کی base پر ایک چیز کو دوسری چیز ہی declare کر دیتے ہیں اب اگر ہم اس poem کی line number 24 سے لے کے 26 کو دیکھیں تو اس میں بہت سے metaphor یوز کیے ہیں جیسا کہ line number 24 میں point کہتا ہے here where men sit and hear each other grown where palsy shakes a few sad last grey hairs پہلے کہتا ہے کہ جہاں لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں اب دکھ سے مراد ادھر tuber clauses کی وہ بیماری ہے جو کہ point کے اردگرد پھیلی ہوئی تھی یعنی اس کی mother کی death disease کی وجہ سے ہوئی اور اس کے بعد اس کے younger brother یعنی tom کی ہوئی تو اس وجہ سے اس کے اردگرد صرف اور صرف اسے tuber clauses ہی نظر آ رہی تھی اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہاں لوگ اس دنیا میں بیٹھتے ہیں اور grown یعنی کرہنے کی باتیں کرنے ہیں تکلیف کی باتیں کرتے ہیں تو تکلیف سے مراد یہاں پر tuber clauses ہے next line میں کہتا ہے where palsy shakes a few sad last grey hairs یعنی جو بزرگ لوگ ہیں سرمائی بالوں والے بزرگ لوگ جو ہیں ان کو بیے بیماری اداس کر دیتی ہے اس سمرات grey hair سمرات یعنی old age لوگ سمرات اس کی اپنی mother ہے جو کہ اس disease کی وجہ سے جس کی death ہو گئی تھی next line میں وہ کہتا ہے where youth grows pale جہاں جوان لوگ زرد ہو جاتے ہیں and spectre thin and dies اور بہت زیادہ دبلے پتلے یعنی کمزور ہو جاتے ہیں اور آخر کار اس دنیا سے کوچھ کر جاتے ہیں ان کی death ہو جاتی ہے تو third stanza میں جو youth ہے جوان اس سے مراد اس کا younger brother یعنی tom ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس point کی line number 24 سے 26 تک اس نے first line میں 24th line میں tuber clauses کا ذکر کیا 25th line میں اس نے اپنی mother کی death کا ذکر کیا اور line number 26 میں اس نے اپنے younger brother یعنی tom کی death کا ذکر کیا next figure of speech ہے personification personification کا مطلب ہے to give the characteristics of living things to the non-living things یعنی جاندار چیزوں کی خصوصیات کسی بے جان چیز کو دے دینا اسے personification کہتے ہیں اگر ہم اس point کی line number 29 کو دیکھیں تو point کہتا ہے where beauty cannot keep her lustrous eyes یہ وہ دنیا ہے جہاں خوبصورتی اپنی چمک دمک والی آنکھ کو قائم نہیں رکھ سکتی اب eyes جو ہیں آنکھیں جو ہیں یہ ایک human organ کا نام ہے انسانی ازو کا نام ہے لیکن point نے یہ چیز beauty یعنی ایک abstract noun کو چیز دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں point نے ایک personification use کی ہے اور beauty سے مراد یہاں fenny brown ہے جو کہ point کی beloved ہے یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے fenny brown تمہاری چمک دمک اور خوبصورتی زندہ نہیں رہے گی یہ قائم نہیں رہے گی اور اگر یہ قائم رہی بھی تو شاید میں اسے دیکھنے کے لیے قائم نہ رہ سکوں اس کے بعد اسی point کی line number 33 کو اگر دیکھیں تو point کہتا ہے but on the viewless wings of poison اور نہ دکھائی دینے والے شاعری کے پروں پر سوار ہو کر بھیجاؤں گا اب poetry کے پر نظر نہیں آتے پر جو ہیں wings جو ہیں یہ پرندوں کی خصوصیت ہے پرندوں کا آرگن ہے جو کہ poet نے poetry کو دیا ہے تو یہ بھی ایک personification ہے next اگر ہم line number 36 کو دیکھیں تو point کہتا ہے and happily the queen moon is on her throne یعنی جو چاند ہے وہ ایک queen کی شکل بھی اپنے throne پر بیٹھا ہے اپنے تخت پر بیٹھا ہے اپنے تخت پر براجبان ہے اب تخت پر براجبان ہونا یہ kids اور queens کی quality ہے جو کہ poet نے moon کو دے دی ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایک personification ہے next 48 line میں دیکھیں تو point کہتا ہے and mid maze eldest child اور مای کے درمیان کا سب سے بڑا بیٹا وہ اس نے ایک flower کو کہا ہے تو اب اگر ہم دیکھیں کہ eldest child یعنی سب سے بڑا بیٹا ہونا کسی کی الاد ہونا یہ ایک human quality ہے جو کہ poet نے مای کے منت کو دی ہے تو یہ بھی ایک personification ہے next اسی point کی line number 52 کو اگر دیکھیں تو point کہتا ہے i have been half in love with easeful death میں موت کے ساتھ یعنی آرام دے اور پرسکون موت کے ساتھ تقریباً کافی حد تک جزوی طور پر محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اب محبت میں انسان death بھی ایک abstract چیز ہے ایک abstract noun ہے اس کے ساتھ ہم یعنی love میں گرفتار نہیں ہو سکتے لیکن point نے کہا ہے کہ میں جزوی طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا تو یہ بھی ایک personification ہے personification کو ڈسکس کرنے کے بعد اب next term ہے anaphora anaphora کا مطلب ہے the beginning of two lines with the same word یعنی دو لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا اگر ہم اس poem کی line number one اور two کو دیکھیں تو یہ دونوں لائنز my سے start ہو رہی ہیں تو اس طرح سے pointیں line number one اور two کو my سے start کر کے anaphora کا use کیا ہے اس کے بعد اگر ہم اسی point کی line number 25 سے لے کے line number 27 تک دیکھیں تو یہاں بھی point نے where کا word use کر کے anaphora use کیا ہے یعنی line number 25 26 اور 27 تینوں لائنز where کے word سے start ہوتی ہیں anaphora کے بعد اب ہم آتے ہیں next term کی طرف جو کہ ہے engement engement یا run online کا مطلب ہے کہ جب ہمیں ایک لائن کو پڑھ کے اس کی complete understanding develop نہ ہو رہی ہو بلکہ اس سے سمجھنے کے لیے ہمیں next line کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو اسے ہم engement کہتے ہیں اگر ہم اس point کی line number 11 کو دیکھیں تو point کہتا ہے of fara draft of vintage میں ایک vintage کا گھونٹ پینا چاہتا ہوں that hat beat جو کہ ہے اب hat beat جو کہ کیا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آرہی اس کے لیے ہمیں next line یعنی line number 12 کی ضرورت پڑھے گی جس میں point کہتا ہے cooled a long age in the deep developed earth یعنی ایک ایسی vintage جو کہ ایک لمبے اسے تک زمین کی تہم میں دبا کر بہت زیادہ تھنڈی کی گئی ہو یہاں پر point ہے line number 11 میں engement use کی ہے یعنی line number 11 جو ہے یہ ایک run on line ہے اس کے بعد اگر ہم اسی point کی line number 21 کو دیکھیں تو point کہتا ہے fade far away dissolve and quite forget یعنی fade far away بہت دور میں مددم ہو جاؤں گا بہت دور dissolve یعنی غائب ہو جاؤں گا and quite forget اور مکمل طور پر بھول جاؤں گا اب point کس چیز کو مکمل طور پر غائب ہو کر بھول جائے گا اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آرہی اس کے لئے ہمیں اسی point کی line number 22 کو دیکھنا پڑے گا جس میں point کہتا ہے what thou among the leaves has never known جس کو تم نے یعنی اے نائٹنگیل ان دکھوں اور پریشانیوں کو جن کے بارے میں تم نے پتوں کے درمیان یعنی جنگلات اور باغات میں رہتے ہوئے کبھی سوچا تک نہیں ہے میں ان تمام غموں کو تمہاری طرح بھول جاؤں گا اس کے بعد اگر ہم اسی point کی line number 63 کو دیکھیں تو point کہتا ہے this passing night was heard وہ آواز جو اس گزرتی ہوئی رات کے وقت میں سن رہا ہوں was heard وہ سنی گئی وہ سنائی دی کس کو سنائی دی اور کب سنائی دی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کے لئے ہمیں next line یعنی line number 63 کی ضرورت پڑے گی جس میں point کہتا ہے in ancient days قدیم دنوں میں by emperors and clowns یعنی بادشاہوں یعنی شہنشاہوں اور مسخروں نے سنی تھی یہ وہ آواز ہے جو کہ قدیم زمانے میں بادشاہوں شہنشاہوں اور مسخروں نے سنی تھی انجیمنٹ کے بعد next term ہے apostrophe apostrophe کا مطلب ہے جب کسی کو point direct address کر کے direct مخاطب کر کے line کو یا stanza کو شروع کرے تو اسے ہم apostrophe کہتے ہیں اس point کی line number 61 کو اگر دیکھیں تو اس میں point کہتا ہے thou was not born for death تم موت کے لئے پیدا ہی نہیں ہوئے immortal bird اے لا فانی پرندے اب یہاں immortal bird سے مراد ہے nightingale point nightingale کو direct address کر کے کہتا ہے کہ اے لا فانی پرندے تو موت کے لئے پیدا ہی نہیں ہوئے یہاں پر point نے line number 61 میں apostrophe use کی ہے next point ہے sensuousness sensuousness کا مطلب ہے the use of those words which appeal to our five senses یعنی ایسے الفاظ کا استعمال جو ہماری حواہ سے خمسہ یعنی five senses کو اپیل کرتے ہوں for example point نے second stanza میں vintage کا word use کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈرنک کرنے کے بعد جو اس کی situation ہوگی اس کا mouth کا جو color ہے وہ change ہو جائے گا یہ تمام جو words ہیں اور تمام چیزیں یہ sense of taste کو اپیل کرتی ہیں اس کے بعد stanza number five میں وہ تمام flowers کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میرے پاؤں میں کون سے پھول ہیں کیونکہ اندھیرہ ہے رات کا وقت ہے اس لئے وہ کہتا ہے لیکن مجھے اس کی smell یعنی اس کی خوش پھول سے مجھے پتا چل جائے گا یہ وہ کون سے پھول ہیں اس کے بعد flowers کی description بیان کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں sense of smell اور sense of sight کو اپیل کرتی ہیں اس کے بعد stanza number six میں وہ اس song کے بارے میں بیان کرتا ہے جو کہ ہماری sense of hearing کو اپیل کرتا ہے اس کے بعد next point ہے escapism escapism کا مطلب ہے اس دنیا سے فرار ہونا اس دنیا کے دکھ اور غم کو فیس کرنے کے بیٹھائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرنا اگر ہم اس point کی line number 11 اور 12 کو دیکھیں تو point کہتا ہے of oh for a draft of vintage that had been all long ago in the deep delved earth یعنی میں ایک ایسی vintage پینا چاہتا ہوں جو کہ کافی ایک لمبے عرصے سے زمین کی تہہ میں دبا کر اسے بہت زیادہ تھنڈا کیا گیا ہو تو وہ vintage کیوں پینا چاہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ اس دنیا کے تمام دکھ بیان کر چکا ہے کہ اس دنیا میں مجھے گنود کی تاریح ہو رہی ہے اور مجھے سکون نہیں ہے اس لیے میں اس دنیا سے دور بھاگنا چاہتا ہوں یعنی زمین کی تہہ میں دبی ہوئی شراب پینا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے زمین کی تہہ میں جانا چاہتا ہوں یعنی نیچر کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں اور اس دنیا سے اسکیپزم اختیار کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اسی پوئیم کی لائن نمبر نائنٹین اور ٹوینٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئیٹ کہتا ہے اور شاید میں اسے پی لوں اور اس دنیا کو بن دے کے چھوڑ دوں اور تمہارے ساتھ دی سے مرادی نائٹنگیل ہے اور کسی مددم سے جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤں یعنی اس میں پھر اگین پوئیٹ نائٹنگیل کے ساتھ بہت دور جنگلات میں جانا چاہتا ہے اور اس دنیا کو اندیکھی چھوڑ دینا چاہتا ہے اس دنیا میں وہ مزید کیام نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد لائن نمبر ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئیٹ کہتا ہے فیڈ فار اوی ڈیزول و اینڈ کوئیٹ فارگیٹ میں غائب ہو جاؤں گا اور تمام چیزوں کو بھول جاؤں گا وٹ دو امنگ دا لیوز ہیس نیور نون اے نائٹنگیل اے بلبل میں اس دنیا سے بہت دور غائب ہو جانا چاہتا ہوں اور ان تمام چیزوں کو بھول جانا چاہتا ہوں جو کہ تم نے کبھی بھی پتوں کے درمیان رہ کے یعنی باغات اور جنگلات میں رہتے ہوئے کبھی جن کے بارے میں سوچا تک نہیں ہوگا ان سے میں دور بھاگ جانا چاہتا ہوں اس کے بعد لائن نمبر ٹھرٹی ون میں وہ کہتا ہے اے نائٹنگیل میں بہت دور دور تمہارے ساتھ ہی اڑ کر کہیں روانہ ہو جانا چاہتا ہوں یعنی اس دنیا سے بھاگ جانا چاہتا ہوں تو یہ بھی اس کی اسکیپیزم شو کرتی ہے نیکسٹ ہماری ٹرم ہے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے بیگننگ آف ٹو ورڈز ویڈ دا سیم لیٹر یعنی دو الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہونا اسے ایلیٹریشن کہتے ہیں اگر ہم اسی پائم کی لائن نمبر تھری کو دیکھیں تو اس میں دو ورڈ ہیں ڈل اور ڈرین یہ دونوں ورڈز ڈی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر ٹین میں سنگیسٹ اور سمر لائن نمبر ٹویلو میں ڈیپ ڈیوٹ لائن نمبر فورٹین میں سانگ سن برنٹ لائن نمبر سیونٹین میں بیڈرٹ بابلز لائن نمبر ٹوینٹی میں فیڈ فارسٹ لائن نمبر ٹوینٹی ون فیڈ فار اور فارگٹ یہ تینوں ورڈز لائن نمبر ٹویٹی تھری فیور فریٹ اس کے بعد لائن نمبر ٹوینٹی فور میں ہیر اور ہیر لائن نمبر ٹھرٹی فائیو میں دو اور دی اس کے بعد لائن نمبر ٹھرٹی نائن میں وات وید اگین لائن نمبر ٹھرٹی نائن میں بریز بلو لائن نمبر ٹھورٹی میں ونڈنگ ویز لائن نبرو 41 فلاورز فیٹ لائن نبرو 47 فاسٹ فیڈنگ لائن نمبر 48 مید میں لائن نمبر 53 مینی مزد لائن نمبر 59 سٹیل سنگ لائن نمبر 61 بار برت لائن نمبر 63 ہیر ہر اس کے بعد لائن نمبر 65 سیلف سیم اور سونگ یہ تین ورڈز ہیں جو اس کے اس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر سکسٹی سکس سیڈ سک اگین لائن نمبر سکسٹی سکس ہارٹ ہوم لائن نمبر سیونٹی فیری فار لون لائن نمبر سیونٹی ٹو سول سیلف لائن نمبر سیونٹی سکس سٹل سٹریم لاست ورڈ سیونٹی نائن لائن میں ہے واز اور ویکنگ یہ تھے وہ تمام ورڈز جس میں پوائٹ نے الیٹریشن یوز کی ہے اس کے بعد ریٹوری قویسٹنز کو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ریٹوری قویسٹنز کا مطلب ہے ایسے قویسٹنز جس میں پوائٹ سپیکولیٹ کرے ایک اندازہ لگانے کی کوشش کرے حالانکہ آنسر اس کو معلوم ہو لیکن اس کے بعد جو سپیکولیٹ کرے اندازہ لگائے ایسے قویسٹنز کو ہم ریٹوری قویسٹنز کہتے ہیں اس پوائن کی لاست ٹو لائنز یعنی لائن نمبر سیونٹی نائن اور لائن نمبر ایٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوائٹ کہتا ہے کیا یہ ایک محض تصور تھا یا جاگتے ہوئے میں خواب دیکھ رہا تھا یعنی کیا میں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا یہ اس کا اصل قویسٹن ہے جو کہ وہ ریڈر سے پوچھ رہا ہے یعنی جب وہ پہلے نائٹنگ گیل کی کمپنی کو اتنی دیر انجائے کرتا رہا ہے تو اس کے بعد اب وہ نائٹنگ گیل سے دور چلا گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اس کی آواز اسے بہت بدن سنائی دے رہی ہے تو وہ کہتا ہے کیا وہ خواب تھا یا وہ حقیقت تھی نیکس ٹرم ہے ہیلینیزم ہیلینیزم کا مطلب ہے لاب فور گریک آرٹ لٹریچر کلچر اینڈ سیولائزیشن یعنی یونانی فنون عدب اور تہذیب و ثقافت سے لگاؤ اس پوئیم میں پوئیٹ نے بہت سے گریک ریفرنسز یوز کی ہیں جو کہ اس کے ہیلینیزم ہونے کو شو کرتے ہیں جیسا کہ ہیم لوگ ہیم لوگ ایک وائن ہے یہ گریک ریفرنس ہے اس کے بعد لیتے یہ دریائے فراموش ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا دریائے ہے جس میں مرنے کے بعد تمام روحوں کو اس دریائے میں سے گزارا جاتا ہے اس میں سے گزرنے کے عمل کے بعد تمام روحیں اپنے ماضی کے تمام دکھ غم اور پچتاوے بھول جاتی ہیں اس کے بعد یہ نیمف آف فورسٹس یا ٹریز ہے یعنی درختوں یا جنگلات کی دیوی اس کے بعد ہے ہپوکرین یہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی انسان کو پوئیٹک انسپیریشن دیتا ہے اس کے بعد پوئیٹ نے اور بھی بہت سے الویینز یوز کیا ہیں یعنی بہت سے ریفرنس یوز کیا ہیں جس میں ریفرنس ہیں رومن ریفرنسز نے یوز کیا ہیں فور ایکزامپل اس نے فلورا کا ایک ریفرنس یوز کیا ہے اب فلورا رومن گارڈیس آف فلاورز ہے اس کے بعد بیکس یہ رومن گارڈ آف وائن ہے اس کے بعد اس نے بیبلیکل ریفرنس بھی یوز کیا ہے جو کہ ہے روت روت ایک لڑکی کا نام ہے جس کے نام پہ بائبل کی ایک کتاب بھی ہے اور یہ وہ لڑکی تھی جو کہ اپنے ہسپنٹ کو کھو چکی تھی اور وہ کھیتوں میں تنہا رویا کرتی تھی اپنے ہسپنٹ کو یاد کر کے ہے ڈیتھ کا جیسا کہ اس پوائن کے انٹرڈکشن میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ پوائن پوائنٹ نے تب لکھی تھی جب اس کے برادر اور اس کی مدر کی ٹیوبر کلاوسز کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ خود بھی اسی انکیوریبل ڈیزیز کا پیشنٹ تھا تو اس لیے اس کی اردگرد ہر طرف اسے موت ہی موت نظر آتی تھی جس کا اظہار اس نے اس پوائن میں کیا ہے اس کے بعد ہے ایمورٹیلٹی ایمورٹیلٹی اس نے یہ شو کیا ہے کہ انسان موٹل ہے لیکن نیچر آرٹ لٹریچر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمورٹل ہیں یہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی اس کے بعد ہے سولیٹیوڈ سولیٹیوڈ اس لیے ہے کہ پوائنٹ کو جب مدر اور بردر کی ڈیتھ کے بعد اس کو خود کو ٹیوبر گلاوسز ہو گیا تھا تو اس کی بلوڈ یعنی فینی براؤنی سے چھوڑ گئی تھی تو اس کی محبت جو تھی وہ بائی لیٹرل انڈریکویٹڈ تھی یعنی یک طرفہ محبت تھی تو اس وجہ سے وہ ایلینیشن اور سولیٹیوڈ فیل کرتا تھا اس کے بعد اس نے نیچر کا ذکر کیا ہے نیچر کا ذکر صرف اور صرف اس نے اس کی ایمورٹیلٹی کو شو کرنے کے لیے اور اس سے سکون حاصل کرنے کے لیے منٹل پیس اور سیٹیسفیکشن حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور جب یہ بہت زیادہ سولیٹیوڈ اور ایلینیشن فیل کرتا تھا تو اس لیے اس نے یونٹی ویڈ نیچر کو اختیار کیا وہ کہتا ہے کہ میں تو مورٹل ہوں اور نیچر جو ہے وہ ایمورٹل ہے تو اگر میں ایمورٹل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں نیچر کے ساتھ یونائٹ ہو جاؤں یعنی اس سے مل جاؤں انڈ پہ سپر نیچرل ایلیمنٹس اس پوئیم میں پوئیٹ نے یوز کیے ہیں یعنی اس میں اس نے رومن گریک اور بیبلیکل ریفرنسز یوز کر کے اس پوئیم کو سپر نیچرل بنایا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوئیٹ ہیں اس پوئیم کے جیسا کہ نیگٹیو کیپیبلیٹی اور ابجیکٹیوٹی ان دونوں کا مطلب ہے کہ پوئیٹ کا کسی چیز کو ابزرگ کرتے ہوئے اس قدر اس میں کھو جانا کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور صرف اور صرف اسی چیز پر فوکس کر کے اسی کا ذکر ہی کرے اس کے بعد ہے ہائپر بول ہائپر بول کا مطلب ہے ایگزیجریٹ کرنا کسی چیز کو بہت زیادہ بھرہا چڑھا کے بیان کرنا اور لاسٹ ہے سولیلوکی سولیلوکی کا مطلب ہے خود کلام بھی کرنا اب اس پوئیم میں بھی پوئیٹو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی کسی ہیومن بینگ کے ساتھ بھی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ اس دنیا کے جو انسان آپس میں مل کر بیٹھ کر اپنے دکھ درد شیئر کرتے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہے اور وہ نیچر کی پناہ لینا چاہتا ہے اور وہ نیچر کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن اب نیچر کو اس کی بات سنائی نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سولیلوکی کرتا ہے نیچر کو اس کی آواز اس دیست سنائی نہیں دیتی کہ وہ تمام سٹینزاز میں فرسٹ سیون سٹینزاز میں نائٹنگ کیل کے ساتھ بات کرتا رہا ہے اور انڈ پہ اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کیا وہ خواب میں بات کر رہا تھا یا در حقیقت بات کر رہا تھا یعنی اس کا اس چیز پر بلیف ہے نہیں کہ وہ نیچر اس کی بات سنتی ہے اور اسے رسپونڈ کرتی ہے اس لیے اس پویم میں جتنا بھی وہ پویٹ نے نیچر کے ساتھ یعنی نائٹنگیل کے ساتھ باتیں کی ہے وہ سب اس کی سولیلوکی تھی اور اس نے اس نیچر کی اپیسیشن میں بہت زیادہ ہائپر بال کا یوز کیا ہے بہت زیادہ اس نے ایگزیجیریٹ کیا ہے شکریہ